تاریخ 17 اگست سال 1909 لندن میں ایک نوجوان فانسی کے فندے کے سامنے کھڑا ہے جب کٹ گھرے میں اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس کا جواب صاف تھا پچھلے پچاس سال میں ہوئے آٹھ کروڑ بھارتیوں کے قتل کے لیے میں انگریزوں کو ذمہ دار مانتا ہوں میں انہیں ذمہ دار مانتا ہوں بھارت سے ہر سال دس کروڑ پاؤنڈ لوٹنے کے لیے جیسے کسی جرمن کو اس دیس میں قبضہ کرنے کا عدیقار نہیں انگریزوں کو بھی کوئی ادھکار نہیں کہ وہ بھارت پر قبضہ کریں اور ہماری نظر میں ایک ایسے انگریز کو مارنا پوری طرح سنیائی سنگت ہے جو ہماری پویتر بھومی کو دوشت کرتا ہو اس شخص کو فانسی دے دی جاتی ہے اور اس کی فانسی کے 38 سال بعد اس کا وطن انگریزوں سے آزاد ہوتا ہے نمستے آپ دی للن ٹاپ دیکھ رہے ہیں میرا نام آیوش ہے اور 25 سال کا وہ نوجوان جو فانسی کے فندے کے سامنے کھڑا ہے اس کا نام ہے مدن لال دھینگرا لیکن یہ نوجوان فانسی کے فندے تک پہنچا کیسے یہ سمجھنے کے لیے ہمیں کہانی کو تھوڑا ریوائن کر کے دیکھنا ہو لندن میں انڈیا ہاؤس نام کی ایک جگہ اسے شام جی کشن ورما نے شروع کیا تھا انڈیا ہاؤس ان سمر پر بھارتیے نوجوانوں کا اڈڈہ تھا جو اپنے ملک کو انگریزوں کی قید سے آزاد دیکھنا چاہتے تھے انڈیا ہاؤس میں جو زیادہ کرانتیکاری لوگ تھے ان کا ایک سیکرٹ گروپ تھا الگ سے اس گروپ کو انہوں نے نام دیا تھا فری انڈیا سوسائیٹی ان کا نیتا بھی ایک پچیس سال کا نوجوان تھا اور اس نوجوان کا نام تھا ونائک دامودر ساورکر فری انڈیا سوسائیٹی کے صدق اپنے نیتا ساورکر کے پاس ایک شکایت لے کر آتے ہیں مدن لال دھینگرا کی شکایت یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھینگرا ہمارے لیے خطرہ بن چکا ہے انہیں چنتہ ہے کہ دھینگرا کے کارن پوری سوسائیٹی مشکل میں پڑ سکتی ہے اگر کوئی دھینگرا کا بیک گراؤن دیکھے تو یہ شکایت پوری طرح سے درست لگے گی دھینگرا کے پتا ایک جانے مانے سیویل سرجن تھے انگریزی برادری موٹھنا بیٹھنا اور یہ بات جگ ظاہر تھی کہ دھینگرا پریوار بریٹش ستہ کے پرتی پوری طرح وفادار ہے بھاسکر ویلیم کرزن وائلی کے پرتی وفادار اس کرزن کو آپ اس وائس روئے کرزن سے کنفیوز مت کیجئے گا جس نے بنگال کو دھرم کے آدھار پر بانٹ دیا تھا یہ کرزن انڈیا آفیس کے سیکریٹری کا راجنیتک سلاکار تھا انڈیا آفیس کو آپ ایسے سمجھئے کہ یہ انگریزوں کا منترال ہے تھا اپنی انڈیا کالونی سے جڑے مدد حل کرنے کے لیے اور انڈیا آفیس کا جو سیکریٹری ہوتا تھا وہ بریٹش سنسد میں بھارت سے سمبندیت مسئلوں کے پرتی جواب دے ہوتا تھا اور سیکریٹری کے راجنیتک سلاکار کرزن کا یہ رتوہ تھا کہ اسے آئی آف دی ایمپائر ان ایشیا کہا جاتا تھا یعنی ایشیا میں بریٹش سامراج کی آنکھ اور فری انڈیا سوسائیٹی کو یہی در تھا کہ یہ آنکھ ڈینگرا کے سہارے اب انہیں بھی دیکھ رہی ہیں ان کا یہ شک اور گہرا ہو جاتا ہے جب انہیں پتا چلتا ہے کہ مدن لال نے انڈیا آسوسییشن اور ایریسٹوکریٹک کرپ جوائن کر لیے ہیں یہ دونوں ایسے ٹھکانے تھے جہاں انگریز افسر اور ان سے سہانبھوٹی رکھنے والے بھارتی ہیں بریٹش سامراج کے گورو شالی سوامیت کی باتیں بھگارتے تھے ڈینگرا کا بھارت میں آرٹس کے بعد لندن میں میکینیکل انجینئرنگ کی پڑھائی کرنا بھی شک کی نگاہ سکتا ہے وہ تو اچھا ہوا کہ فری انڈیا سوسائیٹی کے نوجوانوں کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ لگ بھگ اسی سمائے مدن لال ڈینگرا کے پتا نے کرزن کو ایک خط لکھا تھا یہ چنتہ جاتاتے ہوئے کہ لڑکا آج کل انڈیا ہاؤس کے سمپرک میں ہے ہمیں اس کے لچھن بلکل ٹھیک نہیں لگ رہے اس کے بعد کرزن نے مدن لال کو انڈیا آفس ملنے بھی بلایا تھا یہ اور بھی ڈر آونا تھا کیونکہ انڈیا کے وائس روئے نے کرزن کو حال فلحال میں ایک کمیٹی میں اپوائنٹ کیا تھا اور اس کمیٹی کا عدیش یہ تھا بھارتی چھاتروں کے ودروہ کو ختم کرنا لیکن ڈینگرا کو لے کر فری انڈیا سوسائیٹی کے نیتا ساورکر کا رویہ حیران کرنے والا تھا ساورکر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمارے پاس ڈینگرا کو لے کر پریابت ثبوت نہیں ہے کچھ اور دن تک انتظار کرتے ہیں کچھ دن انتظار کرنے کی نوبت نہیں آئی کیونکہ ایک جولائی کو مدن لال ڈینگرا کو ایک کارکرم کرنے ہوتا آتا ہے اور اس کارکرم میں مہمان ونکر آتا ہے ویلیم کرزن کا آئی کارکرم لگ بگ ختم ہو چکا تھا کرزن وہاں سے گھر لوٹنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے وہ سیڑھیا اترنے ہی والا تھا کہ اس کے کچھ پشنسک اسے باتچیت کے لیے روک لیتے ہیں کرزن کے پاس بات کرنے ڈینگرا بھی پہنچتا ہے ڈینگرا اپنی دھیمی اور ونم راواز میں کچھ شبد پھس پھس آتا ہے ڈینگرا کی بات سننے کے لیے کرزن کو اپنا کان اس کے نزدیک لانا پڑتا ہے پھر سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ کچھ دیکھنے سننے کا وقت تھی نہیں ملا سٹا سٹ چار گولیاں کرزن کے چہرے پر داگ دی گئیں کرزن زمین پر گر گیا اور پانچوی گولی نشانہ چھوک گئے ڈینگرا کے ہاتھ میں بندوک تھی اور سب کے چہروں پر تھی حیرانی چھٹی گولی ڈینگرا کو روکنے آ رہے ایک ممبئی کے پارسی آدمی کو گرانے میں خرچ ہو جاتی اب ڈینگرا نے جب اپنے ماتھے پر نلی رکھ کر ٹرگر دوایا تو گولی باہر نہیں آئی چھے کی چھے گولیاں ختم ہو چکی تھی دو انگریز دوڑ کر ڈینگرا کو پکڑ لیتے ہیں پولس بلائی جاتی ہے اور ڈینگرا کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جنہ کرزن کی ہتیا پر پسچتاب دکھانا تھا میٹنگ میں مدنلال ڈینگرا کا اپنا چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ مدنلال ہمارے پریوار پر ایک کلنگ ہے ایک نیتہ کہتے ہیں کہ مدنلال نے ہمارے پیارے دیش بھارت کا نام ڈبو دیا میٹنگ میں ڈینگرا پر دھکار جتانے کے لیے ایک ریزولیوشن لائی جاتا ہے جیسے ہی ریزولیوشن کے سمرتھن میں کچھ ہاتھ ہوا میں جاتے ہیں یہ گھوشنا کر دی جاتی ہے کہ ریزولیوشن سبھی کے مد سے پاس کیا جاتا ہے تورن پیچھے سے ایک بلند آواز آتی ہے نہیں یہ سبھی کمت نہیں ہے یہ آواز ساورکر کی تھی میٹنگ میں ہلہ مجھ جاتا ہے اتنے میں ہی کوئی دوڑ کر ساورکر پر تیز حملہ کرتا ہے ساورکر کے بگل میں بیٹھے ان کے ساتھی ایم پی ٹی آچارے اس حملہ ور کے چہرے پر چھڑی سے وار کرتے ہیں اور اس کے گال سے خون نکال دیتے ہیں بہرحال ڈھینگرہ پر لندن کے کوٹ میں مقدمہ چلتا ہے فیسنا سولانے سے پہلے جد ساپ پوچھتے ہیں کیا تمہیں اپنے پکش میں کوئی آخری بات کہنی ہے تو ڈھینگرہ جواب میں کہتے ہیں میری جیب میں ایک چٹھی تھی پولیس نے گرفتار کرتے سمائے نکال لی تھی جو کچھ بھی مجھے کہنا ہے وہ اسی دستاویز میں کوٹ نے ڈھینگرہ کی بات کو نکار دیا ڈھینگرہ کی چٹھی گائب کر دی گئی لیکن فانسی سے ایک دن پہلے وہ چٹھی رہ سمائی انداز میں لندن کے ڈیلی نیوز نامک اکبار میں چھپ جاتی ہے ساورکر کے پاس اس چٹھی کی ایک نکال تھی اور ساورکر نے اپنے ایک انگریز دوست ڈیویڈ گارنیٹ سے لنک بھیڑا کر وہ چٹھی چھپوا دی ڈی ٹائمز جیسے کچھ اکباروں نے شک ظاہر کیا کہ یہ چٹھی ڈھینگرہ نے نہیں لکھی تھی یہ کسی اور کی کلاکاری ہے ساورکر کے دوست ڈیویڈ گارنیٹ نے اپنے نوٹس میں لکھا ہے مجھے یہ اندازہ لگ گیا ہے کہ یہ چٹھی کس نے لکھی ہے خیر یہ چٹھی چھپتی ہے اور اگلے دن یعنی کی 17 اگست 1909 کو وہی ہوتا ہے جہاں سے میں نے اس قصے کی شروعات کی تھی یہ قصہ مجھے ساورکر پر لکھی ویوپورندری کی کتاب سے ملا اس کتاب کو جگرنوٹ پرکاشن نے چھاپا ہے یہ قصہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے اور اس طرح کے اور کس سے سننے کے لیے فیس بک پر ہمارا پیج لائک کیجئے اور یوٹیوب پر دی لللن ٹاپ کو سبسکرائب کیجئے شکریہ